پاکستان میں جس طرح مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے میں اس کی مثال آپ کے سامنے لانا چاہوں گا السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یقیناً آج کل ہر شخص کی زبان پر ایک ہی شکایت ہے اور وہ شکایت مہنگائی کی شکایت ہے تھوڑی ریسرچ کے بعد میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ مہنگائی ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے لیکن پاکستان میں جس طرح مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے میں اس کی مثال آپ کے سامنے لانا چاہوں گا ایک بادشاہ کی حکومت میں ایک تندور والا روٹی کی قیمت کو دس روپے سے بڑھا کر بارہ روپے کرنا چاہتا تھا وہ اپنی یہ تجویز لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں روٹی کی قیمت بڑھانا چاہتا ہوں لیکن بادشاہ نے اس کو کہا تم روٹی کی قیمت دو روپے نہیں بلکہ دس روپے بڑھاؤ تو بادشاہ کے کہنے پر روٹی کی قیمت دس روپے بڑھا دی گئی لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ شکایت لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور بادشاہ سے کہا روٹی کی قیمت کو دس روپے نہیں بلکہ پانچ روپے بڑھایا جائے تو بادشاہ نے تندور والے کو بلایا اور کہا تم روٹی کو تین رپے بڑھاؤ تو بادشاہ کے کہنے پر تندور والے نے روٹی تین رپے بڑھا دی تو اس سے بادشاہ بھی خوش ہو گیا اور تندور والا بھی خوش ہو گیا لیکن بے جا میں عوام مہنگائی کی چکی میں پسی گئی لیکن بادشاہ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے لوگوں کو بارہ رپے کی روٹی تیرہ رپے میں ملنا شروع ہو گئی چلیں اب ہم تصویر کے دوسرے رخ کی بات کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے میں آپ کے سامنے ایک کمپیریزن رکھنا چاہتا ہوں اس کو سمجھئے ویسے تو کمپیریزن کے لیے کافی ممالک ہیں لیکن عموماً ہمیں امریکہ اور یورپ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے وہاں کے مزدور کی کم از کم ویج یعنی جس کو منیمم ویج کہا جاتا ہے وہ 11 ڈالر فی گھنٹا ہے نارملی ایک انسان ایک دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور 88 ڈالر کما لیتا ہے جبکہ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت 1 ڈالر 25 سینٹس فی لیٹر ہے جس کا مطلب ہوا وہاں کام کرنے والا مزدور ایک دن کی اجرت سے 70 لیٹر پیٹرول خرید سکتا ہے جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مزدور کی کم از کم اجرت 1000 روپے مقرر کی گئی ہے جس سے مزدور صرف 4 لیٹر پیٹرول خرید سکتا ہے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ امریکہ میں رہنے والا ایک مزدور ایک دن کی اجرت سے 70 لیٹر پیٹرول خرید سکتا ہے جبکہ پاکستان میں وہی مزدور صرف 4 لیٹر پیٹرول خرید سکتا ہے اگر مہنگائی کے ساتھ ساتھ اجرت نہیں بڑھائی جائے گی تو مزدور اپنی سوچوں کو لے کر دوب مرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھانکس فور واشنگ السلام علیکم